موسیقی یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کر لیتے ہیں سر یہ مجھے بتائے گا کہ اگر تجارتی سامان نہ آیا تو پھر شہریوں کا نقصان ہوگا تو آپ ہرتال ٹیبل ٹاک تک کریے آپ نے ہرتال جو ہے وہ اس طرح سے کر دی کہ نقصان شہریوں کا ہو جائے گا دیکھیں ہرتال اس لیے کی ٹیبل ٹاک تک کریں جو کو ہمیں کوئی بلائے ہم ان کے پاس جائیں یا ہمیں کوئی بلائے کہ آ کے منارے سے بات کریں جب ہمیں بلانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے تو ہم غیر مہینہ کے مدد کے لیے تو جائیں گے اب کالی ہی کی بات لے لیں کہ ڈی سیو صاحب نے ہمیں بلائے ہم صلح کچیری گئے یارہ بجے ایک ڈیر وقت تک ڈی سیو صاحب وہاں نہیں آئے اس کے بعد ہم نے کہا جی آپ سیونت کلاب با جائیں ڈی سیو صاحب کو نہیں بتا کہ اگر تو ہرتال آپ کی غیر مہینہ مدد تک بہت مطلب دو سے تین روز تک بھی رہی تو پھر کیا ہوگا شہر میں جو وہ بہتر جانتی ہیں نہیں آئی ہیں ان کے بیروکریسی ان کے ساتھ ہے جو ان کو شاید یہ بتاتی ہوگی یہ وہ لوگ ہے رام سے بیٹھ جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے لیکن اب ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اب ہمارا بڑا زیادہ نقصان ہو رہا ہے روزانہ امیت بتائیے گا کہ اگر آپ نے یہ جو ہرتال ہے وہ دو سے تین روز تک ایک سینٹ کر دی تو نقصان کیا ہوگا شہر کو نقصان کیا ہوگا شہریوں کو نقصان کیا ہوگا امیت کیا ہے آپ کے شعبک شہر کا نقصان یہ ہوگا کہ جتنے تاجر برادری ہے ان کا سامان جو ہمارے گھر سٹرانسپورٹ ایجنسیوں پر بک کرواتے ہیں وہ سارا ان کی جگہ پر بلاگ ہو جائے گا سامان میں کیا کیا شامح ہوتا ہے ہر طرح کی ایٹم ہوتا ہے کچھ گنواہ دیتا کہ وہ لوگ جن کو اتنا معلوم نہیں ہے آپ کے ہمارے کے حوالے میں میڈیسن لے لے لوہا لے لے سینٹری کا سامان ہر طرح کا سامان ہوتا ہے یہ بھی سب جائے بھی بیش میں ہوتی ہے یہ نہیں آئیں گے شہر میں مغائی تو آگے یہ ہے اور ہوگی مغائی بھی زیادہ ہوگی بے روزگاری بڑھے گی بے چینی بڑھے گی ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے یہ چاہیں گے یہ سب ہو ہم تو چاہتے ہمارے مطالبہ مانے جائے اگر جائز ہیں تو عادر ہے تو ہمیں بتا دیں افسوس کی بات ہے سارے جائز مانتے ہیں جائز مانتے ہیں اور وادہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کا حل نکالیں گے حل نکالتے کوئی نہیں وادہ کر کے ٹرخا دے شہریوں کا نقصان کیوں کر رہے ہیں یہ شہریوں کا نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ بند ہو جائے گی اگر کام نہیں کریں گے تو پھر بھی نقصان ہوتا ہے اس لیے مال یہ ہمارے جو مطالب آتا ہے جائز ان کو ماننے چاہیے اور کافی دیر دیم کوشی کر رہے ہیں لیکن ہماری شنوائی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کچھ ڈرائیور حضرات ہیں سب یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی ہم پیچھے چل کے بات کرتے ہیں کس طرح سے یہ اپنی فیملیز کو چلاتے ہیں کس طرح سے اپنا گزر گزر کرتے ہیں اور کیا مطالبات ان کے ہیں پیچھے جا کے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں گفتگو کے سلسلے کا ان سے آغاز کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اب یہ لوگ ہرتال پہ ہیں تو رات کو گھر کیا لے کر جائیں گے گھر کا چولہ کیسے جلے گا اور اگر ہرتال غیر موینا مدد تک یعنی بہت دور تک چلی گئی تو پھر ان کی زندگی کیسے چلے گی کیا مشکلات آئیں گی کیا مشکلات آئیں گی کیونکہ غیر موینا مدد تو بہت ایک گھنونا اور کیا کہہ لیں آپ ایک ڈراؤنا لفظ ہے بچے بھوکے مریں گے سب کے سب بن رہے ہیں ایک کا بھی نہیں ہوگا یہ مزدور بھائی ہیں سارے مزدور کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگ مال اٹھاتے ہیں گاڑیوں میں مال لوڈ کرتے ہیں ہم کافی دور شہروں سے آئے ہوئے ہیں ہماری یہاں ہزار بارہ سو روپیہ دیار ہے اگر ایک دن نہ ہوا چلو گزارا دو دن ہمارے دیلی ویڈس پہ کام کرتے ہیں ہم دیلی ویڈس پہ کام کرتے ہیں کیا ہوگا آج ہرتال پہ ہیں آج ہرتال ہے کل ہوگی پرسوں ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے ہم تو دیاری دو اور لوگ ہیں تو ہمارا کیا ہوگا یہ سب مزدور اسے سب بھٹوں پہ اسی طرح کام کرتے ہیں اکبریمنٹی میں کم از کم دو تین ہزار مرزدور یہاں پہ کام کرتے ہیں میں گلگت سے آیا ہوں ادھر مال لینے کے لیے تو اتنا خواہ دلیل ہوگے ہیں ادھر پورا مارکٹے بند ہیں تو آج صبح سے یہی بھکڑے ہیں ہم ہزار پندر سو پہ ایک ہوتل کے قرائے دے رہے ہیں تو آج دو دن سے بس یہی رہتے کہاں ہیں آپ گلگت سے آئے ہیں یہاں پہ کہاں رہتے ہیں یہاں سے میں ادھر ہوتل میں رہ رہا ہوں تو تقریباً پندر سو سو دو ہزار روپے میرے سے ایک دن میں جا رہا ہے بس وہیں توہاشر ہے آج تقریباً دو دن سے ہم خواہ دلیل ہیں آڑے سارے بند ہیں ہم مال بھی نہیں لے سکتے ہیں بس بیٹے ہیں میں آرام سے کنکان کی نویت کیا رہتی ہے مال لیتے ہیں خریدتے ہیں کیا کرتے ہیں تو وہ دکندار بھو رہے ہیں بھائی تو ہم کدر بیجے وہ سارے دکندار بھو رہے ہیں ہم کدر بیجے یہ سارے باہر آڑے بند ہیں تو ہم اتنے ضلیل ہیں تو ہم ویسے بھی ایک دو دن کے لئے آتے ہیں تو اتنا مہنگائی ہے ادھر تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمیں کیا مشکلات رہتی ہیں مشکلات تو اپنا جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی یہ ہماری انڈرسٹری ہے یہ بیسکلی عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد بلکل بفروج ہو گئی ہے جس سے بھی آج کل ہم لوگ ہرتال کے حوالے سے یا کسی سے بھی بلگران کرتے ہیں وہ اس گورنمنٹ کو مورود الالزان کیوں ٹھہرارہا ہے کیا گیا اس گورنمنٹ نے بیسکلی نا میں جنرل سیکٹری بھی ہوں انجم تاجران اپنا لاہور کا تو میں ان کے دو دن پہلے ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو سارے تاجر جو ہے نا وہ اسی بات پہ رونا رو رہے ہیں کہ صرف ہمارا روزگار ہمیں مہیا کر دے ہمیں گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں چاہیے جس کے لیے جو وہ پولیسیاں بنائیں اس طرح کی پولیسیاں بنائیں اب ہمارا کچھ ٹرانسپورٹ کا ہڑتال ہے جتنی بھی پوچھنے کی میں کوشش کر رہی ہوں موجودہ حکومت میں کیا کمی رہ گئی ہے کس پہ کام نہیں کر رہے کہ تاجر جو ہیں اور جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ سنت کے شعبے سے یا کاروباری حضرات ہیں ان کے کاروبار کیوں ڈوب رہے ہیں یا ان میں کیوں گھاٹا ان کو پیش آ رہا ہے اس دورے حکومت میں کیا کمی رہ گئی ہے اس حکومت سے اصل بیسیکلی جو یہ کرزہ نہیں لے رہے جو کرزہ ان کو لینا چاہیے جو کرزے کی وجہ سے جو پیچھے ان کا لائن ہے وہ جو اپنا تاجر برا دی ہے جو انویسٹر ہے جو انویسٹری ہے وہ انویسٹری نہیں کر رہا ان سے ان سے ڈر لگ رہے ہیں ان کو اتصاب کی وجہ سے بھی اور بہت سے ٹیکسز جو لگا دی ہیں انہوں نے 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 ٹیکسز ہے ایسی ٹیکسز لگا دی ہیں جن کا نام ہی کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے اسے پوچھا کہ یہ کانسا ٹیکس ہے اون ادھر ٹیکس یعنی کہ نام ہی ختم ہوگا ٹیکسز کے ٹیکس کا نام نہیں ہے لیکن ٹیکس ہے ٹیکس ہے جی اور بیسیکلی نا میں اپنی ٹرانسپورٹ کی طرف آتا ہوں آپ کی طرف نا آپ کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کتنے ٹیکس ہیں آپ کے اوپر آئی جو اب کیے گئے ہم جتنے بھی اڈے ہیں ہمارے وہ ہم ہم بری طرح متاثر ہو کے علاقے جس طرح کے روزگار چل رہے ہیں اور جس طرح کے روزگار اب چل رہے ہیں اتنا مندہ ہے کاروبار میں کہ ہم اس کے باوجود تنگ آکے ہم نے یہ روزگار بند کر دی ہم نے کسی کا بھی دل نہیں کرتا روزگار بند کرنے کو اصل ہمیں ہمیں ٹوچر کیا جا رہا ہے ہماری رات کو گیارہ بجے کے بعد لوڈنگ ہوتی وہ ہمیں نہیں کرنے جا رہے ہیں کسان کہتا ہے میں اب کھیتی باڑی نہیں کروں گا ٹرانسپورٹر کہتا ہے کہ میں ٹرانسپورٹ نہیں چلاؤں گا تو کاروبار بند کرنے سے حل ہو جائیں گے تمام چیزیں اس سے تو جی اور بھی مسائل بڑھیں گے اب یہ ہمارا کیمپ یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ دیکھیں گے مارکیٹوں وہاں لتنگ ہے کاروبار کوئی نہیں ہے ان کے صدور نے بھی آکے دو دن میں ہمارے پاس بیٹھ جانا ہے تو حکومت کو اپنی پالیسیز بنانی چاہیے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ حکومت کیا ایسا نہیں کر رہی جس سے مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے نہیں نہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے اپنی اکانٹیبیلٹی کے مسائل میں پڑی ہوئی ہے اور عوام جو ہیں وہ رول رہے ہیں ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے کاروبار بند ہو رہے ہیں ہم ٹرانسپورٹ کی طرف سے آپ کو کہیں آپ کا ٹرانسپورٹ کا وزیر کیا کر رہا ہے آپ کے لئے ٹرانسپورٹ کے وزیر نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے ہمارا جو ہماری ٹوٹل ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ برائدری ادھر بیٹھی رہی پورا دن وزیر صاحب کوئی نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ وزارت ہے ٹرانسپورٹ کی اس سے پہلے تھی پہلے بھی ہم سے جتے بھی وزیر ٹرانسپورٹ سے ملنے آتے تھے ہم اسے شیرنگ کرتے تھے ہمارے مسئلوں کو دیکھتے تھے آپ کی یہ جو وزارت ہے اس میں جو حکومت کی جانب سے خاندانے کی جانب سے جو بجٹ رکھا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے نہیں میڈم ہمیں کوئی بھی بجٹ رکھا جاتا ہے لیکن ہمیں اس کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں مل رہا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو مشکلات ہمارے ساتھ بیٹھے ہم نے ہر سرکاری دروازہ کھڑ کر گیا ہے ہر دروازہ کھڑ کر گیا ہے لیکن ہمیں ان داروں سے کوئی بھی سکل جواب نہیں آ رہا ناظرین ان سے بات کرنے کی ورہی نے کوشش کی ہے اور جتنے ان کے دماغ میں پوائنٹس ہیں اور یہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچایا ہے ہم نے جس طرح سے پہلے پروگرام کی پتائیاں میں بتایا تھا کہ ہم نے ٹرانسپورٹ وزیر کو رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کا ایک جائنمن ایشو تھا ان کے گھر میں وفات کی وجہ سے وہ یہاں پہ تشریف نہیں لے کر آ سکے اس کے علاوہ ہم نے سی ٹی آفیس سے رابطہ کیا اور اس کے علاوہ ہم نے جو ٹرافک پولیس آفیسر ہیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا دونوں سے رابطہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم پڑا ڈی سی آفیس سے بھی اور سی ٹی آفیس سے بھی کہ دونوں دفاتیر نے ان سے ملاقات بھی کی مذاکرات بھی کیے اور ان کے مطالبات حل کرنے کی ان کو یہ اندہانی بھی کروائی لائن کے حوالے سے بھی ان کو بتایا لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے جب ان کے مذاکرات ہوئے ہیں ان کی بات ہوئی ہے تو پھر یہ کیوں اس بات پر بزد ہیں کہ انہوں نے غیر موینا مدت تک ہرتال کرنی ہے جس سے شہر لاہور کو پنجاب بھر کو اور پاکستان بھر کو نقصان پہنچے گا نقصان پہنچانے کے لیے یہاں پر یہ کیوں دھڑنا دیئے ہوئے ہیں یہ ذرا بات اب کلیئر کر لیتے ہیں سر اگر آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں سی ٹی آفیس سے بھی ڈی سی آفیس میں بھی آپ کی بات ہوئی ہے تو پھر جب بات ہو گئی تو مستقل دھڑنا دینے کی نوبت کیوں یہ نقصان آپ کا بھی ہے اور شہریوں کا بھی نقصان کیوں چاہتے ہیں آپ دیکھیں جی سی ٹی آفیس میں ہمارے کوئی مذاکرات نہ کامیاب ہوئے ہیں چودہ تاریخی رات کو اٹھتیس ایف آئی آر ہمارے حلاف کاٹی گئیں ہم پندرہ تاریخ کو ان کے پاس گئے خود گئے ہم چل کے انہوں نے نہیں بلایا ہم نے ان کو تین مرتبہ لیٹر لکھے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم اتنی مصروفیت ہے انہوں نے ہمیں ملنا تک پسند نہیں کیا ہم مجبور ہوکے ان کے آفیس گئے کیا آپ کی خلاف کہ یہ شہر کے اندر ٹرک کیوں ہے جب ہمیں ٹائم ملا رات یارہ سے صبح چھے بجے تک رات یارہ بجے کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہیں اٹھتیس ایف آئی آر ایک رات میں کاٹی گئیں ہمارے بندے اٹھا لیے گئے اور ہم پندرہ تاریخ کو ان کے پاس گئے ہیں پندرہ تاریخ کو ہم اگر ایک دفتر نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہوگی ایسی ناجائز تو نہیں کاٹ سکتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ناجائز آپ کے خلاف کاٹی گئی ہیں یہی تو بات ہے ناجائز کاٹی گئی ہیں جب ہمیں ایک اجازت ہے یارہ بجے سے صبح چہے بجے تک دیکھیں ان منڈیوں کا راش ہم اپنے ہم نے اپنے کندوں پر اٹھایا ہے اس بات کا جواب ہم مدنی سے لے لیتے ہیں مدنی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ناجائز کاٹی گئی ہے اور جبکہ ہمارے پاس پورا اختیار ہے گیارہ بجے کے بعد شہر میں انٹر ہونے کا پھر کوئی جواز نہیں بنتا ہے ایف آئی آر کاٹنے کا اصل میں جو ان پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ٹریفک رولز اور ریگولیشن کے مطابق جو ہیں وہ کاٹی گئی ہے اب ٹائمینگ کا جو ایشو آ رہا ہے وہ ٹائمینگ کا ایشو جو ہے وہ یا تو ٹریفک وارڈن جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ جب رات گیارہ بجے تک انہیں اجازت ہے کہ گیارہ بجے سے ان کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے صبح چھ بجے تک ہیوی ٹریفک جو ہے وہ شہر لاہور کے تجارتی مراکز تک آ سکتی گلی محلوں میں نہیں آ سکتی اگر وہ آئی ہیں تو ان پر ایف آئی آر کیوں کاٹی گئی ہے اور جب ان کی سی ٹی آفیس میں پندرہ طریق کو سی ٹی آفیس میں ان کی ملاقات ہوئی سی ٹی ٹریفک جو حکام ہے ان کے ساتھ اس کے باوجودی یہاں پہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں ایک جگہ آپ ہوتیس کر دیں شہر کے اندر کے ایک پندرہ پوٹ میں ہم نے کام کر رہا ہے ہم نے دس پوٹ میں کر رہا ہے ایک لائن لگا دیں اس کے حدود میں آپ انٹر نہ ہو اس سے باہر ہم لوگ نہیں آئیں گے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے ہمیں جواب دے دیا ہم نے کہا نہیں حالانکہ بھٹا صاحب ڈی سیو تھے اس وقت ہم نے ایک یلو لائن لگوائی تھی اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اب دیکھیں پھر تو ہم کسور بار جب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے جب ہمارے پاس کام کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بھگنگ اینجنسی ہیں اب مزدہ دن کے ٹائم نہیں اندر آ سکتا پی کپ اندر کے نہیں آسکتا ہم نے کہا چوبیس گھنٹے کے لیے مزدہ آپ لوگ کر دیں ہم یہاں سے اپنا جتنا مال ہے باہر جا کے ڈم کر دیں گے اسی طرح ہمارا ڈی سی آفیس میں کل ہمارا ٹائم ہوا ہے پہلے انہوں نے صبح ڈی سی آفیس بھلایا ہے کہ جی میٹنگ ہے ڈی سی آفیس ہم نے گھنٹے انتظار کیا انہوں نے کہا ڈی سی ڈی سی کیمپ آفیس چلے جائیں ڈی سی کیمپ آفیس چلے گے وہاں ہم نے انتظار کیا دو بجے پھر ہم وہاں سے واپس آگے یعنی کہ آپ ان کا باچیت ہوئی ہے لیکن آپ کے جو مطالبات ہیں ان کا کوئی سیریس حل نہیں ملا بھی سیریس حل نہیں ملا کل ڈی سی ہم سے نہیں ملے وہ ان کی مصروفیت یعنی کہ اتنا اور ڈی سی تھا اتنا مسئلہ تھا کہ پورے پاکستان سے تجارت کٹ رہی ہے پورے سامان رک رہا ہے منڈیوں کا سامان رک رہا ہے ایکسپورٹ امپورٹ رک رہی ہے ان کو کوئی اسی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ ڈی سی سے ملاقات ہوئی نہیں اب دیکھیں نا ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلے ہم ڈی سی آفیس گئے وہاں سے ہمیں پیغام ملا انتظار کرنے کے بعد آپ ڈی سی کیمپ آفیس آجائیں کیمپ آفیس گئے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی تین چار گھنٹے انتظار کے بعد جو ہے ہم واپس آگئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سڑکوں پہ ہیں شہر لاہور میں اگر صبح سبزی نہیں آتی ہے شہر لاہور کے اگر تجارتی سامان کی نکل و حمل نہیں ہوتا ہے اس کا جواب دے کون ہے اس کا جواب دے تو الٹی میٹلی جو ہے وہ انتظامیہ ہیں انتظامیہ جواب دے گی اب یہ صبح سے ہٹال کی ہے صبح سے ایک بھی ٹرک کڈے سے جو ہے ایک بھی گاڑی جو ہے وہ تجارتی سبزیاں تو خراب ہو جائیں گی پیریشربل آئٹم ہے پہلے آپ کسان دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ مال روڈ پہ بیٹے ہوئے تھے جی کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے جو ہماری کاشت کی جو لاغت ہے وہ زیادہ ہے ہمیں جو سبزیوں کی قیمت ہے وہ کم مل رہی ہے اب جب یہ سبزیاں بھی جو ہے وہ شہر لاہور کی منڈیوں تک نہیں پہنچ سکیں گی تو الٹی میٹلی اس کا نقصان جو ہے عوام کو ہوگا عوام جو ہے وہ مہنگی سبزیاں خریدیں گی اور جو کاشت کار ہے وہ اپنی سبزیاں جو ہے وہ کھیتوں میں رکھے جو ہے انہیں گلنے اور سڑنے دے گا اور اس کا سب سے جو سب سے زیادہ سوروار کون ہوگا سوروار میرے جو ہے وہ انتظامیہ ہوگی اب تک انتظامیہ کو ان کے ساتھ مذاکرہ کرنے چاہیے تھے کیونکہ اب بھی شہر لاہور کے جو تاجر ہیں مختلف مارکیٹس کے جو شالم مارکیٹ کے اسبری منڈی کے انہیں وہ فون کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا سامان جو ہے وہ نہ لاہور سے باہر کے شہروں سے لاہور میں داخل ہو رہا ہے نہ لاہور سے دیگر شہروں میں جا رہا ہے اور یہ جو انتظامیہ ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ لوگ ابھی غیر مین و مدت کے لئے ہر تعلقے ہیں بلکل ابھی سیٹی آفیس سے رابطہ ہوا تو ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک ہمیں جو پندرہ طریق کو جو سنجید کی نظر آئی مطالبات کے حل کے لئے پندرہ طریقی جو میٹنگ کے جو منٹس ہمیں جو ارسال کیے گئے ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے یہی کہا ہے کہ ٹریفک وارڈن ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں لیکن اس کے باوجود اگر یہ نرم رویہ رکھنے کے باوجود ہی ارتال کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ جواب دے آئے کہ عوام جو ہے وہ کس طرف جائیں گی پھر انہوں نے جو ہے جمعہ کے بعد جو ہفتے کے دن جو ہے وہ شہر لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے کے بھی ایک دمکی دیوئی ہے داخلی اور خارجی راستے جب بند ہو جائیں گے آپ بند کر دیں گے داخلی شہریوں کے لئے شہریوں کو پہلے کا مازیت ہے سر دیکھیں جی اب یہ کتنے دن بے روز گار رہے ہیں یہ سب لیور آپ کے سامنے ہیں آپ آپ کا کیمرہ میں اگر دکھائیں بدماشی نہیں ہوگی ہے کہ آپ شہری کے شہر کے داخلی خارجی راستے بند کریں بدماشی اس کو نہیں کہتے بھی بدماشی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی عوام کی تکلیف کو دور نہ کریں آپ ان کے مسائل نہ سنیں اس کا حل نہ کریں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے نجائز مطالبات ہیں تو ہم اپنے آپ کو قصور بار ٹھہرائیں گے اگر ہمارے جائز مطالبات ہیں آپ سے ایک ہمبل اپیل ہے کہ آپ شہریوں کو مزید عذیت تو نہ دیجے کیونکہ پہلے سے عذیت میں ہو جائیں گے جب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی سبزیاں نہیں آئیں گے اس کے علاوہ پھر اگر آپ خارجی داخلی راستے بند کر دیں گے تو پھر بچے گا کیا آپ نے انتظامیوں میں فرق کیا رہے گا دیکھیں جی ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہم نے کیوں بند کیا ہے یہ ہمیں بھی احساس ہے کہ ہمارے لوگوں نے مزدوروں نے دن کو کمانا ہے رات کو کھانا ہے ان کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں ہم کیوں کریں گے یہ ہم بالکل انڈ پوزیشن پہ جا کے ہم نے اپنے کاروبار اپنے پہلے کے پیٹوں کے ساتھ اپنے ہفتے کے روز کے لیے بنایا ہے جی یہ ہفتے کے ہفتے کے روز کے لیے ناظرین یہ تمام گفتگو آپ نے سنی ہے ہمیں نمائندے سے ہم نے کراس ٹاک بھی کی ہے اور انتظامیہ کیا کہتی ہے اور ان کی ریپورٹنگ کے حوالے سے جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ تمام فیکس ہم نے آپ کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی ہے اگر تو ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں یہاں پر ان کے ساتھ نیگوسریشن کے لیے انتظامیہ نہیں آتی ہے تو ان کا اگلا پڑاؤ شہر کے داقلی خارجی راستے بند کرنا ہوگا جس سے بہت سنجیدہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مزید شہریوں کو عذیت میں ڈالنے کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے بچائیں شہریوں کو تاکہ جو زندگی کا پہیا ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا رہے اور ان کے مطالبات بھی حل ہو اور ان کے کاروبار میں بھی آسانی پیدا ہو ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کروں گی میرے ساتھ رہیے